بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام بلاخر بلی تھیلے سے باہر آتی جا رہی ہے ایرانی وزیر خارجہ کے متنازعہ ترین بیانات نے ایک بار پھر نئے خدشات کو جنم دینا شروع کر دیا ہے ماہرین کے مطابق ایران ایک بار پھر انڈیا کے ٹریپ میں آنے جا رہا ہے حال ہی میں ایران کے وزیر خارجہ جواد زریف نے اچانک سے افغان طالبان کے خلاف سنگین ترین الزامات آئید کرتے ہوئے انڈیا کی زبان بولنا شروع کر دی ہے وہ بھی ایک ایسے وقت کے جب انڈیا پاکستان کے خلاف ویسٹرن فرنٹ یعنی افغانستان کے تھرو محاذ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے آخر اندر کون سی کھچڑی پاک رہی ہے ایران نے این موقع پر رنگ بدلنا کیوں شروع کر دیا ہے انڈیا میڈ لیسٹ ممالک کے بعد ایران سے رابطہ کیوں بڑھا رہا ہے افغان طالبان کی حکومت بننے کے خدشات نے ایران اور انڈیا کو ایک جگہ پر کیوں لا کھڑا کیا ہے مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملائزہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آپ آگاہ رہ سکیں ناظرین اکرام جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے حالات نے اپنی چادر اتارتے ہوئے کئی لوگوں کو بے نکاب کرنا شروع کر دیا ہے خفیہ اطلاعات کے مطابق پاکستان کے خلاف ویسٹرن فرنٹ کھلوانے کے لیے افغانستان میں نیا کھیل شروع کیا جا رہا ہے اور اندرونی خلفشار اور دھرنوں سے پریشان انڈیا آبیران کی مدد سے افغانستان میں فرقہ والانہ فسادات کے لیے رابطے کر رہا ہے اور بدلے میں چابہار بندرگاہ پر کام کرنے کی بھی آفر کر رہا ہے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ جواز زریف نے انتہائی متنازعہ بیانات دیتے ہوئے ایران طالبان پر دہشتگردی کا الزام آئد کیا ہے اور کہا ہے کہ ہماری نظر میں یہ اب بھی دہشتگرد ہیں ایران کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے جبکہ یہی وزیر خارجہ جب طالبان پر دہشتگردی کا الزام لگا رہے تھے تو وہیں انہوں نے یہ بات بھی اطراف کر ڈالی کہ ایران نے طالبان میں فاطمی یون نامی بریگیڈ تشکیل دی اور نوجوانوں کو بھرتی کر کے انہیں بشار الاسد کی حمایت میں لڑنے کے لیے شام روانہ کیا جبکہ اطلاعات کے مطابق اب انہی تربیت یافتہ جنگجوہوں کو بھارت کی اما پر افغانستان میں کاروائیوں کے لیے استعمال کرنے پر غور کیا جا رہا ہے جس کے پیچھے انڈیا کی خفیہ حمایت حاصل ہے انڈیا کو معلوم ہے کہ ایران کی پروکسی گروپ لبنان شام اور افغانستان میں کام کرتی رہی ہیں اور انڈیا یہ بھی نہیں چاہتا کہ طالبان برسر اقتدار آئیں اور امن مذاکرات کامیاب ہوں جبکہ ایران گوادر بندرگاہ سے زیادہ خوش نہیں ہے اور ہر صورت چاہ بہار کو ایکٹیو کرنا چاہتا ہے اور یہی پر آ کر انڈیا اور ایران کا مقصد ایک ہو جاتا ہے اس لیے انڈیا اب ایران کو استعمال کرنا چاہتا ہے انڈیا پہلے چاہ بہار پورٹ پر کام کرنے کے بہانے ایرانی سرزمین کو پاکستان کے خلاف یوز کرنا چاہتا ہے جبکہ افغانستان میں ایرانی پراکسی گروپ کو افغان امن معایدے کو سبوتاج کرنے کے لیے یوز کیا جائے گا اگر ایران انڈیا کے ٹریپ میں آ جاتا ہے تو یہ ایران کی تاریخی غلطی ثابت ہوگی جبکہ ماضی میں بھی دیکھا جائے تو ایران نے اسی طرح کی غلطیاں کر کے اپنے معاملات خود ہی خراب کیے ہیں جیسے وہ انیس سو نوے کی دہائی میں طالبان کے خلاف شمالی اتحاد کا ساتھ دیتا رہا اور اس سے قبل بھی افغانستان کے خلاف سوویت یونین کو بھی درپردہ سپورٹ کیا جو کہ تاریخ کا حصہ ہے اور سابق ایرانی صدر رافنس جانی نے ایک انٹرویو میں یہاں تک اطراف کیا تھا کہ افغانستان اور اراک میں امریکی فوج کو حملوں کے لیے دعوت ایران نے دی تھی اور ان حملوں سے قبل کافی عرصہ تک بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے امریکہ سے خفیہ رابطے بھی چل رہے تھے اور یہی رفنس جانی جس نے انیس سو چورانوے میں او آئی سی میں کشمیر کے معاملے پر انڈیا کا ساتھ دیا تھا اور ماضی میں پاکستان اور ایران کے تعلقات کی خرابی کی یہی بنیادی وجہ تھی کہ ایران تو بظاہر مسلم ملک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن جب کشمیر کی یا پاکستان کی بات آتی ہے تو وہ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا اور ایرانی وزیر خارجہ جواز ذریف کا حال ہی میں افغان طالبان کے خلاف بیان دینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایران نے تاریخ سے سبق حاصل نہیں کیا ایران اب دوبارہ انڈیا کے جال میں فنسنے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ افغان طالبان نے ایران کو دھمکی دی ہے کہ ایسے بیانات سے ایران کو نقصان پہنچے گا ایران نے یہ بیان دے کر ہماری نہیں بلکہ افغان قوم کی توہین کی ہے اور ایران کو جلد اپنی غلطی کا احساس ہوگا ریپورٹ کے مطابق اس بیان سے پہلے افغانستان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جس کا نام حمدللہ محب ہے اس نے گزشتہ دنوں ایران کا خفیہ دورہ کیا جہاں اس کی ایرانی حکام کے ساتھ خفیہ میٹنگ ہوئی جس کے بعد ایران کے جانب سے تاریبان مخالب بیان جاری کیا گیا اور کہا جاتا ہے کہ افغان امن معایدہ افغانستان اور ایران کے لیے خطرہ ہے اس بیان سے بلی پوری طرح تھیلے سے باہر آ چکی ہے کیونکہ اب اس میں کوئی شک باقی نہیں رہا کہ افغانستان میں امن معایدہ تڑوانے کے پیچھے جہاں انڈیا کا ہاتھ ہے وہیں ایران بھی آن بورڈ ہے اور اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ کسی طرح ویسٹرن فرنٹ پاکستان کے خلاف کھولا جائیں جبکہ حالی میں ایران اور ترکی کے تعلقات میں جو کشیدگی آئی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اگر آزربائیجان کی فتح سے ترکی کا اثر و رسوخ ایران میں بڑھ سکتا ہے جبکہ اسے یہ خدشہ بھی کھائے جا رہا ہے سسٹم بھی ہل سکتا ہے اور محروم طبقہ کھڑا ہو کر طالبان طرز کا اسلامی نظام کا مطالبہ کر سکتا ہے اسی لئے ایران ہمیشہ سے ہی طالبان اور ترکی کے خلاف رہا ہے یہاں تک کہ ایران آزربائیجان کے خلاف جاتے ہوئے سلیبی ملک آرمینیا کو سپورٹ کرنا گوارہ کیا اور اس مسئلے پر بھی انڈیا اور ایران ایک ہی پیج پر تھے جبکہ افغانستان کے معاملے پر بھی دونوں ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں اور اس پر مزید تحقیق کرنے پر یہ بھی پتا چلا ہے کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے کہ جتنا سمجھا جا رہا ہے ایرانی وزیر خارجہ نے افغان طالبان کے خلاف اچانک سے بیان نہیں دیا بلکہ اس کے پیچھے بہت سے معاملات درپردہ چل رہے تھے مثال کے طور پر چھے دن قبل یہ خبر آئی تھی کہ انڈیا چاہ بہار پورٹ پر کام تیز کرنے جا رہا ہے کیونکہ نو منتخیب امریکی صدر جو بائیڈن کے آتے ہی ایران پر پابندیاں ختم ہونے کا امکان پیدا ہو چکا ہے جبکہ جنوری دوہزار اکیس میں انٹرنیشنل میری ٹائم سمیٹ کے موقع پر انڈیا ایران اور اس بوکستان یہ تینوں مل کر چاہ بہار ڈے منانے جا رہے ہیں اور امریکہ بھی اس بوکستان سے قریبی تعلقات استوار کر رہا ہے اور جس طرح انڈو پیسیفک میں چین مخالف اتحاد بنایا جا رہا ہے وہیں سینٹرل ایشیا میں ایران اور انڈیا کی مدد سے پاکستان مخالف اتحاد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہی سے اصل کہانی شروع ہونے جا رہی ہے کیونکہ پاکستان سی پیک کے تھرو سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتا ہے جبکہ ایران نے چاہ بہار بندرگاہ انڈیا کی خدمت میں پیش کر دی ہے اور جو بائیڈن سے اس وقت تک یہ امید لگائی جا رہی ہے کہ وہ ایران سے پابندی ختم کر دیں گے اور اس طرح ایران کا کام آسان ہو جائے گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ انڈیا چاہ بہار پر کام کرنے کے بہانے گوادر کے قریب پڑاؤٹ ڈالنا چاہتا ہے جہاں سے وہ ایک بار پھر کلبوشن یادب طرز کا دوبارہ نیٹورک قائم کر کے بلوچستان میں دہشتگردی پھیلانے کی کوشش کرے گا ناظرین اکرام دوسری عام خبر یہ ہے کہ چار دسمبر کو کیسپین نیوز نے یہ خبر دی تھی کہ نو منتخب امریکی صدر کے آتے ہی انڈیا ایران سے تیل درامت کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے جبکہ انڈیا سے باسمتی چاول کی ایکسپورٹ بھی ایران کو دن دگنی کر دی گئی ہے اور آفیشلز کے درمیان خفیہ رابطے بھی بڑھا دیے گئے ہیں جس کے بعد وہی ایران جسے مئی 2019 میں امریکی پابندیوں کے بعد انڈیا نے اکیلا چھوڑ دیا تھا اور اس کا تیل تک خریدنا بند کر دیا تھا یہاں تک کہ ایرانی وزیر خارجہ جواز ذریف نے گھٹنے ٹیکتے ہوئے مودی کی منت سماجت کی تھی کہ بارٹر سسٹم کے تحت ایران سے تیل خریدنے کا سلسلہ جاری رکھا جائے لیکن انڈیا نے اس کی ایک نہ سنی جس کے بعد پاکستان نے اسے تنہائی سے بچایا اور چاہ بہار پورٹ کو گھوادر کے ساتھ لنک کرنے کی آفر کی اب وہی ایران انڈیا کے ساتھ خفیہ پتنگیں دوبارہ بڑھا رہا ہے حالانکہ پاکستان نے شدید پریشر کے باوجود ایران سے تعلقات قائم کیے اور کلبوشن یادو اور ازہر بلوچ کی جانب سے ایرانی سرزمین پاکستان کے خلاف یوز کرنے کا معاملہ بھی پاکستان نے جان بوچ کر دبایا اور کافی چیزوں سے در گزر کرتے ہوئے ایک نئے بلوک بنانے کی بات کی یہاں تک کہ ایران کی خاطر گلف کنٹریز کو ناراض کیا کیونکہ گلف کنٹریز کا خیال ہے کہ پاکستان کا ترکی اور ایران کی جانب زیادہ جھکا ہو چکا ہے حقیقت یہ ہے کہ پاکستان شروع سے ہی مسلم مالک میں فرقہ وارانہ جنگیں ختم کروا کر سالسی کا رول ادا کرنا چاہتا تھا اور یمن شام عراق اور افغانستان کی جنگ ختم کروانے پر زور دیتا رہا ہے اس لئے پاکستان نے کسی بھی جنگ میں حصہ نہ لینے کا اصولی فیصلہ کر رکھا ہے آج اگر افغانستان میں امن کی کوئی بات کر رہا ہے تو وہ پاکستان ہے جبکہ انڈیا نہیں چاہتا کہ افغانستان میں امن آئے اور اس کے لئے وہ ایران کو دوبارہ استعمال کرنا چاہتا ہے جس طرح کچھ گلف کنٹریز اسرائیل کے ٹریپ میں آتے جا رہے ہیں وہیں ایران کو بھی انڈیا اپنے جال میں پھسانے کی کوشش کر رہا ہے اور ایرانی وزیر خارجہ جواز ذریف کا افغان طالبان کے خلاف حالیہ بیان ایران کو مزید تنہائی کی جانب لے جا سکتا ہے اس لئے ایران کے پاس اس وقت سوائے پاکستان اور افغانستان کے ساتھ تعاون کرنے کے کوئی آپشن نہیں ہے اسے ایران جتنا جلد سمجھ جائے یہ اس کے لئے بہتر ہوگا ورنہ اس غلطی کو صدارنے کا موقع شاید تاریخ اسے دوبارہ نہ دے